ہلو دوستو کیسے ہیں آپ آپ سبھی کا سواقت ہے ہمارے یوٹیوب چینل ٹیک سائل ایڈوائزر پر دوستو آج کے ایک چر میں ہم بسکس کریں گے کہ سائزیں کیا ہوتے ہیں دوستو تو اس کے پہلے میں آپ سے بسکسن سٹارٹ کروں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیے دیئے اور سائیڈون لگا ہوا بیل آئیکن دبا دیئے جس سے ہمارے آنے والے اپکمنگ ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے ہیں دوستو چلیے ڈسکسن شروع کرتے ہیں دوستو اس سے پہلے کہ میں آپ کو سائیڈنگ کیا ہوتی ہے دوستو اور سائیڈنگ کیوں کی جاتی ہے دوستو سائیڈنگ کی پروسیج ہوتی ہے تھرڈ پروسیج آتی ہے اگر کام کرتے ہیں تو اس کے اندر کیا کرتے ہیں کہ ایک سٹارچ اور بائینڈرز کی ایک تھل تھن فیلم یان کے اوپر اپلائی کری جاتی ہے جس سے کیا ہوتا ہے وہ یان جو ہوتا ہے اس کا جو ٹویسٹ ہوتا ہے وہ پرمنٹ ہو جاتا ہے اور دھاگہ جب ویبنگ میں جاتا ہے اور وہ جو رول کرتا ہے تو وہ ٹویسٹ اوپن نہیں ہوتا ہے اور اس کی ہرینس بھی گھڑ جاتی ہے اس ٹویسٹ بھی بڑھ جاتی ہے اس سے دھاگہ کی بیویویلٹی ایمپروو ہو جاتی ہے دوستو تو اس لیے سائیڈنگ کرے جاتی ہے تو اس تو سائیڈنگ بہت اپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کسی بھی بیوینگ یونٹ میں سائیڈنگ کو تو تیکسٹائل میں سائیڈنگ کو میarım کر سائیڈنگ بھی 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 ب Muk了 جاتا ہے کہ میبنے کا ہارٹ ہوتا ہے اگر سائیڈنگ اچھی ہے تو آپ کی aiming ایفیشنگ اچھے scans اچھی نا اور ایک تھی نائیں آپ کی عائی اور اچھے اچھی آگے نا ہی آپ کی اچھی نائیں academic Renee جوشت تو تو اسی لیے آپ کی سائی انگ آج ہتا ہے اور اچھا تب ہ آگا جب آپ کو اس پراسیز کا سمکون ہوتا ہوگا دوستو över سخورت جانت ہونا بہت ضروری ہے جن کا تو دوستو سخورت کر لیے ہم آپ کو سائنپ تلٹس بتا رہا ہے دوستو دبی دوستو سائن پر میں کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو یہ یا کیا دوستو اس کے optاصarks دیکھئے یہ پیرامیٹر سے آپ کو ملے گے پیرامیٹر ریسیب فروم بارپنگ ریگارڈنگ سیڈ جو آپ سیڈ کا مطلب ہے جو آپ نے دائرک بارپنگ پر جو بیم بنائے ہیں اس میں اس کے جو کتنے بیم بنائے ہیں اس سارے بیموں کو ملا کے بولتے ہیں سیڈ تو اس سیڈ کے کیا انفرمیشن ہے اس کے کیا جانکاری ہے آپ کو اس میں سارے بیموں کو ملا کے کتنے دھاگے ہیں ریڈ سپیس کیا لینا ہے بارپنگ کیا ہے سیٹ لینڈ کیا ہے اور سائزنگ کتنا دیا ہوا ہے اور ایکشول بارپنگ سائز بارپنگ بارپر بیم نمبر اوپ بیم جو سو یہ سب دیا ہوا ہے اینکہ آپ کے بیم میں ٹوٹلینڈ کتنے ہیں ٹوٹلینڈ ہیں آپ کے چودہزار سیسو چالیس آنڈ ریڈ سپیس آپ کا ایک سو چھپس پائنٹ جو آپ کے لوم پہ بھرا جائے گا پروہ ہی آپ کے جو سائزنگ کی جو جگ 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 ریڈ ہوتی ہے جو ڈریک رولر کے پاس لگی ہوتی ہے وہاں پہ بھرا جائے گا آپ کا دھاگا کونسا ہے چالیس سنگل کا دھاگا ہے آپ کا جو سیٹ لینڈ ہے اس کی کتنی آگی آپ کی پانچ یار میٹر کی سیٹ لینڈ ہو گئی آپ کو سائزنگ ویس ستر میٹر اور آپ کا ایکشول بارپنگ سائزنگ کتنی رہ گئی آپ کی دوستو ستر میٹر ریس چلا گیا تو آپ کو مائنس کر دیں گے پانچ یار میں سے کتنی آ جائے گی چاہ سو تیس میٹر رہ گئی سائزنگ بارپنگ آگی آپ کی پانچ یار بیس میٹر جب یہ آگئی دوستو تو بارپنگ کی چوڑائی کتنی ہیں آپ کی ویس ویس ویم ہیں اور نمبر او بیمز کتنی ہیں آپ کے پرونٹی ہیں دوستو تو یہاں پہ آپ دیکھئے کہ آپ کو سائزنگ مہ کیا پرامیٹر ریکوارڈ ہیں آپ کو کیا ریکوارڈ ہے بیمز کتنی ہونی چاہیے دیلٹی آرڈر کیا ہونی چاہیے اور بیم کتنا چولا بنے گا بیم تو وہ ریڈ سپیس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے دوستو تو یہاں پہ دیکھئے بیمز نکال لائیں دوستو ریڈ سپیس ریڈ سپیس تو آپ اوپر دیا ہوا ہے یہاں پہ ریڈ سپیس دیا ہوا ہے ایک سے چھپس پائنٹ ٹو جیرو انچز تو یہاں پہ دیا ہوا ہے ایک سے چھپس پانٹ ٹو جیرو انچز پلس ٹوانٹی ایم تو دوستو یہ ٹوانٹی ایم اس لیے لیتے ہیں ہمیشہ پلس میں جس سے کہ یہاں آپ کے بیورز بیم کے دوانو سیلویس سائیڈ کے دھاگے جو فلانس کے کنارے دھاگے ہوتے ہیں وہ فلانس سے رکھنے نہ اور بلکل فری ریم کریں اس سے اٹھنس بیری نہ کرے کبھی دوستو اور یہاں پہ دیکھئے آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں آپ کو تو یہاں پہ ایک سے چھپس کو ہم نے کنپٹ کر دیا ایم ہوتا ہے کہ جگ جگ ریڈ لگی ہوتی ہے تو اب آپ بہت ہشیاری سے نکالنا پڑتا ہے اس کے اندر کہ ایک ڈینٹ کے اندر کتنے دھاگے بھرے جائیں تو یہاں پہ دیکھنا پڑے گا دوستو کہ جب آپ ریڈ کو لیفٹ کر رہے ہو جب آپ جو جگ جگ ریڈ ہوتی ہے پہلے نیچے کی بوٹم پویشن میں ہوتی ہے اور جب آپ پوری سیٹ سپریڈ ہو گئی سیدھ آگئی ہے سارے دھاگے آگئے ہیں اس کے بعد آپ ریڈ کو لیفٹ کرتے ہو تو لیفٹ ٹائم پر آپ کو یہاں بھی رکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی ریڈ ریڈ کے سٹیفٹ کام لے لیے تو اس میں کیا ہوگا پھر آپ ریکوائی جو بیم بیت ہے اس کو اس کو کر پاوگئے دوستو تو اس لئے آپ پہلے چیک کر لیں اس کو ایک بار ایک سپنڈ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ ریڈ کو مینمم لیند کر کے بھی کتنے جو ریڈ کے سٹیفٹ ہیں وہ کتنے آرہے ہیں جو آپ کا یار نے بار سیڈ ہے وہ کتنے سٹیفٹ کے ڈینڈ کو اوکوپائیٹ کر رہی ہے تو آپ دیکھ لیجئے آپ کو کر رہی ہے یہ جب یا آپ ملٹیپلائی کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا پھر یہ ہو جائے گا پاندہ سو دنس میں آپ کی جو ریڈ ہے وہ بھری جائے گی تو دوستو آپ دیکھئے انٹس پر انٹس کیسے نکالتے ہیں دوستو یہاں پہ آپ دیکھئے آپ کو دیکھنا ہوگا انٹس پر انٹس نکالنے کے لئے دیکھئے آپ کا چھوزہ جار چھے سو چالیس اور جو ریڈ میں ڈینٹ اوکپائیڈ ہو رہے ہیں بھار دوارہ بھو ہیں پندرہ سو یہاں پہ ہم نے پندرہ سے بھار دے دیا چھوزہ جار چھے سو چالیس میں یہ آپ کا نکل کے آتا ہے 9.77 ends پر ڈینٹ تو دوستو اب یہاں پہ دیکھئے آپ کو ہم 9.77 ڈینٹ تو انٹس پر ڈینٹ نہیں نہیں بڑھ سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں آپ کو ایسا ڈینٹ اوٹر نکالنا ہے اس کا جو ڈینٹ آئے وہ دوستو آئے لگ بگ لگ بگ 9.77 ends پر ڈینٹ کے نیر اوٹ آئے اس سے تھوڑا بہت کم ہو سکتا ہے اگر کم ہوگا تو ہم ریڈ کو ایکسپینٹ کر دیں گے اگر زیادہ ہوگا تو ریڈ کو ریڈ کے بیس کو ہم چھوڑا سا گھٹا دیں گے وہاں پہ option ہوتا ہے ریڈ کو چھوڑا سا لنبا کرنے کا یا چھوٹا کرنے کا دوستو تو دیکھئے یہاں پہ دیکھ پا رہا ہیں دوستو ہم نے کیا نکالا ہے دنٹنگ order ہم نے نکالا ہے 10 много 10 اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک دنٹ میں دہا گے بھرے اگلے میں 10 بھرے پھر اگلے میں 10 بھرے پھر 9 بھرے ہیں پھر اگلے میں 10 بھرے پھر اگلے میں 10 بھرے پھر 9 بھرے تو یہ دیکھئے دوستو یہ کتنے ڈینٹس ہو گئے ہیں یہاں پہ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ڈینٹ ہو گئے تو ہم نے یہاں پہ 8 کا بھاگ دے دیا ہے 8 کا بھاگ دینے پہ دوستو یہاں پہ جو آپ کا آنسر آئے گا وہ آتا ہے 9.75 ڈینٹس پر ڈینٹ تو دوستو آپ کا کریکٹ ڈینٹنگ آرڈر ہو گا آپ کا 10 10 10 9 10 10 10 9 اس کا مطلب دوستو ہو گیا کہ آپ کا جو کریکٹ ڈینٹنگ آرڈر آئے گا وہ آئے گا 10 10 10 9 یہ ہی آپ کا ریپیٹ ہوتا جائے گا پورے بھیم کے اندر اس طریقے سے آپ کا جو ڈینٹنگ آرڈر نکل کے آ جائے گا تو اب یہاں پہ جو تھوڑا سا ڈیفرینس آ گیا 0.77 کی جگہ کیا آ گیا 9.75 آ گیا دوستو اس کے لیے ہم جو ریڈ ہوتی ہے وہ ایکسپینڈیبل ہوتی ہے اس کی ہم بھی کم بھی کر سکتے ہیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو اس میں کیا ہوگا ہم آپ اپنی ریڈ کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کر دیں گے تو وہ آپ کی بھیم بھیج کے برابر آ جائے گی دوستو اب دوستو 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 کو آگے بڑھاتے ہیں ایک ترم آتا اسٹریس پرسنٹے دوستو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے سائزنگ کے اندر جو بھیم ہوتے ہیں وہ کریل کے اوپر لوٹ ہوتے ہیں بھیم کریل کے اوپر لوٹ ہوتے ہیں اور وہاں پہ سلائٹلی ٹینسن دیا جاتا ہے اگر ہم دھاگے کو ٹینسن نہیں دیں گے جو دھاگے کا جو پاس ہوتا ہے وہ وہ بدل جاتا ہے جہاں دھاگے چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ بریکش ہونے لگے گا اور مسین ہی نہیں چل پائے گی دوستو تو اس کے اندر ہم نے ایک ریقوائی ٹینسن دیتے ہیں اور وہ ٹینسن کتنا دیتے ہیں بہت مینموم ہونا چاہیے دوستو مینموم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا ہمارا دھاگے کی جو لمبائی لیندھ ہوتی ہے اور بہنے لگتے ہیں دیو ٹینسن اور اس پہ آگے بھی ٹینسن ہوتا ہے یہ تو ہوگیا beam to saw box کے پیچے میں جو ٹینسن ہیں دوستو اب saw box جو drawing cylinder ہوتے ہیں اس کے پیچے میں سلائٹلی ٹینسن ہوتا ہے اور اس کے آگے جو آپ کے جو drawing cylinder ہوتے ہیں drawing cylinder to جو drag roller ہوتا ہے اس کے بیچے میں بہت mild ہلکا ٹینسن ہوتا ہے light ٹینسن ہوتا ہے اس کے بعد drag roller تو جو آپ کا جو بیورز بیم ہوتا ہے وہاں پہ بھی بہت ہلکا سا ٹینسن دیا جاتا ہے دوستو تو اس طریقے سے کئی اسٹین میں دھاگا ٹینسن سے وہ انڈر ٹینسن گزرتا ہے پاس ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے دوستو کہ دیورنگ سائزنگ آپ کا جو یارن ہوتا ہے جو آپ بارپنگ شیٹ ہوتی ہے بارپ شیٹ ہوتی ہے اس کی لنبائی بڑھتی ہے دوستو جو بہت ہوتی ہے اس کی ہم کلکولیشن کرتے ہیں دوستو کہ کتنا لینڈ بڑھ رہا ہے آپ کا دوستو جتنا لگا کا لینڈ بڑھتا جائے گا اتنی آپ کی سائزنگ پور ہوتی جائے گی مطلب کس سائزنگ پور ہو جائے گی دوستو سپوس کر یہ آپ نے ماری یا سائزنگ لپکر کا جو کنسٹریشن ہوتا ہے وہ رکھ لیا وہ لگا دیا بہت اچھی سائزنگ کر دی آپ نے آپ کو لگے گا بہت اچھی سائزنگ کر دی لیکن کیا تینسن تھی ہر سٹیج میں جا دا لگا جا دہ کریٹ ہوا اس سے کیا ہوا دھاگے کے اندر الاغیشن آگئی تو جو الاغیشن آ جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے دھاگے کے اندر الاغیشن جو دھاگے کے اندر وہ کم ہوگی دوستو اور دھاگہ کیا ہوتا ہے جب جو دھاگہ ہوتا ہے آپ کا بھی بیاں میں جاتا ہے لون کے اوپر تو وہاں پہ آپ کا جو پاس ہوتا ہے ہل فریم کے جو ہل وائر ہوتا ہے اس کے ہل آئی سے پاس ہوتا ہے اور وہ ہل ساپ یا ہل فریم ہوتا ہوتا ہے لیفٹ ہوتا ہوتا ہے اب ڈاؤن ہوتا ہے اور دوران دھاگیا کو دوپر تین سن دینا ضروری ہوتا ہے تو جیسے ہی جب تین سن دے دیا ہوئے ہوتا ہے دھاگیا کا تین سن میں ہوتا ہے اور جب سیڈو اپن ہوتا ہے تو اور اس پر تینسن آتا ہے اور وہاں پر کیا ہے آپ کا آلیٹی دھاگا پہلے ہی ہو چکا ہے اس کی جو ریجی ڈول جو الانگیشن ہے وہ کم ہو چکی ہے دوستو تو وہاں پر دھاگے روپہ تینسن پڑتی ہے اور دھاگا ٹوٹنے لگتا چٹا جاتا ہے جو ہیڈ آئی کے پاس سے ہی دھاگا چٹنے لگتا دوستو ایک جگہ اور ہوتی ہے جب کپڑے کے اندر جو دھاگے کے اندر جو ہوتی ہے دوستو تو ویٹنگ کے ٹائم پہ جو ریڈ ہوتی ہے وہ آپ کے کپ ویو کرتی ہے اور وہاں پہ بھی ہلکا سا ٹینسن دھاگے پہ پھر سے کریٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی دھاگا چٹنے کا یا ٹوٹنے کا چانسے جو ہوتا ہے دوستو تو جب آپ سائننگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہر پوزیشن پہ ہر اسٹیج پہ آپ کو جو ٹینسن ہوتا ہے دھاگے کو اوپر وہ اس کو دھاگے کو مینمم رکھنا پڑتا ہے جتنا مینمم ڈینسن ہوگا اتنے ہی آپ کا elongation کم آئے گا یا stress percentage کم آئے گا دوستو یہ دھاگے کا جو stress percentage ہے وہ ایک پرسنٹ سے 0% ہونا چاہیے یا maximum to maximum 2% ہونا چاہیے 2% کے بلو ہونا چاہیے دوستو اگر آپ کو سائننگ کی قولٹی اچھی رکھنی ہے اس سے زیادہ آئے گا تو آپ کو تیاری اندر کے رو noi sito تو اندر پروبلم کریٹ ہونے لگے گی دوستو تو ہمیسا آپ کو دیان رکھنا ہے کہ کہاں پہ کتنی بتا یہ بول دوسٹو اگر بڑھاتے ہیں باب کیا جو سائزنگ بhold کور کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی بارکی کی سیٹ ہوتی ہے سپوز کر یہ سیٹ آپ کی 200 انام چونڈی ہے اور اس میں جو دھادا ہے آپ کا یارن ہے وہ کتنا پرسنٹ اس پیس کو اپوپائیڈ کر رہا ہے دوستو تو اس حساب سے آپ دیکھ پائیں گے کہ کتنا بار کبر کتنا ہے دوستو تو یہاں پہ دیکھیں اس کو کلکلیشن میں ہم نے آپ کو کئی چیزیں دکھائی ہوئی ہیں ایک تو ہم نے آپ کو دکھائے ہوا ہے کہ آپ کے پاس میں اور دوستو یہاں پہ اسی طرح میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہاں پہ کہ آپ جب سائزنگ کرتے ہو تو وہاں پہ آپ کو ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہم آر ایف کتنی رکھنی ہے اور آر ایف ملک ریفریکٹو میٹر ہوتا ہے اس سے ہم چیک کرتے ہیں اس پر جو سائزنگ کر ہوتا ہے اس کو رکھ کے دیکھنا ہے تو آپ آپ کو کنسٹیشن بتا دیتا ہے سائزنگ لیکوئر کی کتنے پرسنٹ کا لیکوئر آپ کا بنا ہوا ہے تو سپوز کہ یہ آپ کو جتنے بھی پرسنٹ کا لیکوئر بنانا ہے تو اس کے لئے آپ کو باٹر کا کلکولیشن کرنا پڑے گا کوکنگ کے ٹائم پہ آپ کو کتنا لینا ہے تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھئے فورمولا دیا ہوا ہے ہے آپ کو یہاں پہ کہ یہ 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 یہاں پہ باٹر ان لیٹر is equal to solid content in kg into 100 divided by reflectometer value یعنی کتنا پرسنٹیج آپ کو کنسٹریشن رکھنا ہے وہ دوستو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں پہلے سب سے پہلے تو آپ کو سائزنگ ریسپی کیا ہے آپ کے جو سائز کتنا لیا ہو آپ میں 100kg لیا ہوا ہے اور لیکوڈ وائنڈر کتنا لیا ہوا ہے 12kg لیا ہوا ہے وہ بھی لیکوڈ وائنڈر آپ کا 25% concentration کا ہے اور دوستو solid وائنڈر کتنا لیا ہوا ہے 5kg لیا ہوا ہے 100 مرتب کتنا لیا ہے 2kg لیا ہوا ہے وہ آپ کو ریفریکٹومیٹر value رکھنے ہیں ریفریکٹومیٹر پرسنٹیج رکھنے ہیں 14% ہی نیتی کنسٹریشن جب دیو فائنل آپ کا جو سائز لیکوڈ بھوک ہوکے نکلے گا جو آپ کا پکر ہے اس سے نکل کے آپ کو بارٹر نکالنا ہے تو دوستو ہم نے آپ کو فورمولا دیا ہوا ہے آپ کو دیا ہوا ہے یہاں پہ آپ کو بارٹر لیٹر نکالنا ہے جو آپ کے اس میں کتنا ہوگا کس میں ہوگا یعنی کی اس میں کتنا ہوگا تو کتنا ہوگا دوستو وہ ہو جائے گا یہاں پہ دیکھئے سو انٹو پچانوے پٹے سو ایسا کیوں 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 کی جو آپ کا اسٹر ہوتا ہے اس کے اندر لگو 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 5% مویسٹر ہوتا ہے دوستو تو 5% مویسٹر ہے وہ تو آپ کو یہاں سے گھٹانا پڑے گا نکالنے کے لیے تو یہاں پہ ہم نے نکالا ہے 100 into 95 divided by 100 it will be equal to 95 kg یہاں پہ آپ کو دیکھئے دوستو کہ یہ جو 5% solid content ہے یہ گھٹ بڑھ بڑھ بڑی سکتا ہے گھٹ بڑھ بڑھ بھی سکتا ہے الگ الگ manufacturer کے حساب سے تو دوستو آپ کو ماں پہ یہاں رکھنا پڑے گا solid content کا آپ practically بھی نکال سکتے ہیں دوستو تو یہاں پہ دیکھئے ہم نے آپ کو start solid content نکال دیا اب ہم آپ کو water میں جو water نہیں sorry دوستو liquid binder ہے اس میں بھی ہم آپ کو solid content نکال کے دکھا رہے ہیں تو solid content نکالیں گے آپ کا جو liquid binder ہے وہ کتنے پرسنٹ کا دوستو پچیس پرسنٹ کا ہے تو یہاں پہ بارہ لیٹر ہم نے یوز کیا ہے liquid binder یہاں پہ یہ خود دوستو ہم نے کیا کرا 12 into 25 divided by 100 یہ آپ کا 3 kg آگیا solid content of liquid binder کا آگیا اب total solid content کتنا ہوگیا جو ہم liquid میں جو بھی ہم chemicals ڈال لہے ہیں ان کا total solid content نکال کے آگیا آپ کا 95 plus 5 plus 3 plus 2 یہ آگیا آپ کا یہاں پہ یہ آگیا آپ کا 105 kg تو دوستو یہاں پہ بارٹر نکال آئے گا آپ لیٹر میں بارٹر لیٹر میں کیسے نکلے گا یہ نکال کے آئے گا آپ کا بارٹرین لیٹر is equal to 105 into 100 ایک سپاہت کیا total solid content ہوگیا آپ کا 105 into 100 divided by 14 یہ ہوگیا آپ کا 750 لیٹر دوستو دوستو اب اس میں سے ہم کئی چیزیں substract کریں گے کئی چیزوں میں کیا ہوگا کہ جو آپ کا moisture آپ کا status میں تھا وہ substract کریں گے جو آپ کا liquid binder میں تھا اس کو ہم substract کریں گے اور جو آپ کا steam condensation during cooking ہو رہا اس کو بھی ہم substract کریں گے تو آپ کا دیکھ لیجئے دوستو یہاں پہ آپ کا آ جائے گا آپ کا 750 minus 9 minus 105 تو آپ کا 631 لٹر آپ کا آ جائے گا تو دوستو net water required 631 دوستو یہاں پہ آپ کا 750 لٹر جو بارٹر کی quantity نکل کے آئی ہے تو دوستو اس میں سے سب سے پہلے ہم جو جانت جو کو خطم جو ایم ڷaur یہ آگیا آپ کا 631 لٹر تو اب یہاں سے دوستو یہاں پہ آپ کا کتنا ہے تو 631 into 90 divided by 100 تو اس طریقے سے آپ کا جو required water ہوگا وہ نکل کے آجاتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا 566.9 لٹر تو اس کے مطلب یہ ہو گیا کہ اگر آپ کو 14% کی جو سائز پرپیر کرنی ہے تو اس کے لیے کتنا water آپ کو کوکنگ بیسل کے اندر لینا پڑے گا وہ لینا پڑے گا 577.9 لٹر اب دوستو اس میں ایک چیز اور ہے کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ریفرکٹومیٹر ویلو جو ہمیں جو theoretically لی ہوئی ہے اور جو practically نکل کے آئے گی وہ اس میں فرق ہو سکتا ہے دوستو کیوں فرق ہو سکتا ہے دوستو وہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ جو آپ کا condensation پرسنٹ ہے وہ constant نہیں ہوتا ہے اگر آپ کی steam کم آ رہی ہوتی ہے جو condensation stream کا pressure کم آ رہا ہوتا تو آپ کی condensation بڑھ جاتی ہے اور stream کا pressure اچھا آ رہا ہوتا ہے تو آپ کی condensation جو ہوتی ہے وہ constant ہوتی ہے تو اس لیے آپ کو جو بھی آپ کی سائزنگ جو کوکنگ بیسل ہے سائزنگ کا اس میں جو ماری بن کے جو ہم اسٹوریج میں ٹانسور کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں دوستو کہ ریفریکٹومیٹر سے کہ ایکسول میں ہماری جو سائزنگ لکھپر کی جو ریفریکٹومیٹر ویلو کتنی آ رہی ہے اسی کے اپورڈنگ ہم کریکٹیو ایکسن لیتے رہتے ہیں ہماری بنانے میں تو دوستو یہ آپ دیکھ کے سمجھ گئے ہوں گے کہ کون کون سے کیا جاتے ہیں وہ کس کس طریقے سے کیا جاتے ہیں دوستو تو آپ کو دیکھ کے بتائیے میرا ویڈیو کیسے لگا دوستو اور ابھی تک آپ نے میرے ویڈیو کو اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دوستو تو سبسکرائب کر لیجئے اور سائیڈ میں لگا ہوا بیل آئیکن دوا دیجئے جیسے میرے آنے والے upcoming videos آپ تک پہنچتے رہیں گے notification پہنچتے رہیں گے دوستو تو دوستو اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہے تو آپ اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں گھرنے والے